بادلی ویدان سبت شیطر کے لوگوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ اگر لوگوں کو آنکھوں اور سواستے کی نشک جاج کرانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ وشیش سویداؤں والی ایمبولنس ہر سبتہ شیطر کے لوگوں کے بیٹ اپلپت ہوگی بودھوار صبح مکربہ چوک کے پاس رادہ کرشن مندیر پر نیشن فرس فاؤنڈیشن کے سنتاپک دیوندر یادہ دورہ اس ایمبولنس کا ادھاٹن کر لوگوں کے لیے سمرپت کیا اس وین میں خاص باتی ہے کہ اس میں پون واتن اکولیت آدھونک سویداؤں سے لگ آنکھوں کے نشک جاج بادلی ویدان سبت شیطر کے الگ الگ علاقوں میں جائے گی ایمبولنس کا ادھاٹن کر نیشن فرس فاؤنڈیشن کے سنتاپک دیوندر یادہ دور نے اپنی سویم بھی آنکھوں کی جاج کمپیوٹر دورہ کرائی گئی اور اس کے ساتھ اس سواستے جانش شیویر کا بھی آئیوڑن کیا گیا اس میں بھاری سنکھے میں لوگوں نے اس سواستے جانش شیویر میں جانش کروا کر لاکھ اٹھایا آپ کو بتا دیکھیں بارہ اپریل کو دیوندر یادہ دور کے پتا سوہرگیے پردھان مہندر یادہ دور کا جنم دن بھی تھا اور جنم دن پر اپنے پتا کو شردانجلی دی اور ان کے ساتھ آئی یہاں پر سمٹھوں کو انہیں بھی شردانجلی دی اس موقع پر پوری ویدھی ویدان کے ساتھ ہون پوجہ اٹھنا بھی سمبن ہوئی اور لوگوں کے سواستے کے لیے کامنا کی گئی اس موقع پر وار نمبر سترہ سے کانگریس کے پور پردیاشی اشوک یادہ دور کے علاوہ تمام کانگریس کے نیتہ بھاری سنکھے میں اپلاب تھے آئیے سنتے ہیں دیوندر یادہ اشوک یادہ دور کے علاوہ کانگریس کے نیتاؤں نے ایمبولنس کے اُدھ گھاٹرن پر میڈیا سے بات کرتے بھی کیا کہا دیکھیں سب سے پہلے تو میں کیونکہ آج کا جو دن ہے بہت مہتپون دن ہے میرے پتا شریف شریف مہندری آدھو جی کا کیونکہ آج جنم جن بھی ہے اور انہی کے قدموں پہ چلتے ہوئے ہم آج جو ساماجک سیوہ کر رہے ہیں ساماجک جمعیداریاں نبا رہے ہیں انہی سے پریڈنا لیتے ہوئے ہم نے اس سب کو آگے پڑا کیا اور انہی کی پریڈنا سے نیشن پرس فاؤنڈیشن کی ستھاپنا ہوئی آج سے 15 سال پہلے اور شروعات ہم نے بیسیکلی پریہاورن کیونکہ یہ بہت مہتپون یہاں کی سمجھیا تھی تو اس کو دھیان میں رکھتے ہیں ہم نے کھٹا ہٹاو آندولن کی شروعات کی اور ساتھ کے ساتھ ہم نے ایک نیا کونسیم جس میں گفٹا ٹری گفٹا لائف لوگوں کے جنم دن جو بھی ہمارے ساتھ ہی تھے ہمارے جانکار تھے جس کو بھی کوئی گفٹ دینا تھا تو اس کو بجائے ہم نے گلدستہ دینے کے ہم نے ایک ٹری پلانٹ کرنے کا اور ایک ٹری گفٹ کرنے کا وہی ماہ سے پتہ سال پہلے شروع کی اور وہیں سے پھر شروعات ہوتے ہوئے کیونکہ یہ چھتر بہت پچھڑا ہوا ہے چاہے میڈیکل پیسیلیٹیز کی تھی بات تھی یا کھیل کود کی سویزائیں کی تھی بات تھی یا قریب میلاؤں کے شادی کی ایشیوز تھے وہ سارے وہ دھیان میں رکھتے ہوئے نیشن پاؤنڈیشن کی ستھاپنا ہوئی اور ان سبھی سمسیہوں کے سمادان کے لیے ہم نے اپنے جو پریاز سے وہ نیرنطر جاری رکھے اسی کرم میں آج جیسے میں نے کہا کیوں کی پیتازیری کا آج جنم دن بھی ہے تو اس سے اچھا موقع نہیں ہو سکتا تھا یہ سواستے اور آئیس چیک اپ کیمپ کی جو ہماری ایمبولنس ہے وہ چھتر کو سمر بھی کرنے کے لیے اب ہم نے یہ نشط کیا ہے کہ یہ آئیس اور جو سواستے چیک اپ کیمپ ہوگا وہ ہر ہفتے ہمارے چھتر کے ویبین سانوں پر جا کر کیونکہ یہاں پر ڈاکٹرز کی سلیدہ ہے ہمارے سارے ایکیپنٹس جو ہیں وہ لیٹس ایکیپنٹس اس میں لگے ہیں آپ دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا اور اسے ساتھ ساتھ ہم نے پورٹیس اور ڈاکٹر نکون جی سے بھی ٹائپ کیا تاکہ جو بیس سے بیس سوہدھائیں ہو سکتی ہیں وہ آپ اپنے چھت کے لوگوں کو دے سکیں اسی دن ہم نے مشن سواست بادلی کی شروعات آج ہم یہاں سے کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کی یہ بیسک جمعیداری ہے جو ہم سب جو بھی ساماجیک جیون جیتے ہیں ان کے لئے بہت مہتپورن ہے کہ ہم ایج سری کے کارے کرم کو آیوجیت کریں چھتکی جنتہ جہاں پر یہ سمجھیں ہیں ان کے سمادھان کے لئے کس پریاز کریں اسی میں ایک چھوٹا سا یہ قدم ہے مجھے امید ہے کہ ہم سیت کے لوگوں کا بھی سہیوگ ملے گا ہمارے ساتھی ہیں جو بھائی جائپر کاجرانا جی ہیں سیما جی ہیں شوک جی ہیں ڈیلے بھائی ہیں سیدار جی ہیں ڈرمبیر جی یہ سبھی لوگ اس میں اپنا ایکٹیو سہیوگ بھی دے رہے ہیں اور جگہیں جنگیں پر جب بھی ہمارے کیمپ ہوں گے وہاں انہی کی ریک میں انہی کی نگرانی میں یہ بہت سمجھتا ہوں ایک پننے کام ان کے دوارہ ان کے سہیوگ سے کیا جا رہا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ بادلی سیتھ کے لوگوں کو اس کا پورا خلاب ملے گا جنگے آپ کو کوئی دکھت آئے گی اس میں اپریشن کا بھی اور چشمی بھی ترن کا بھی کچھ آثار ہے جی بلکو آپ نے صحیح پرشن کیا کیونکہ جہاں ایک پارٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بھی جس بھی ویکتی کو کوئی دوائی کی ضرورت ہے اس کو دوائی پردان کی جائے گی جس کو چشمے کی ضرورت ہے وہ ہم نے تیہ کیا کہ مہینے کے لاس میں بارہ تاریخ ہوئی یہیں پر ہم چشموں کا وطرن کریں گے ٹیسٹ جہاں جگہیں جگہیں جا کر چھیت میں ہوں گے لیکن چشمے کا وطرن اس استان پر بارہ تاریخ ہوگا کیونکہ ہمارا ہے ہم بارہ تاریخ کو ہر مہینے پردان جی کی یاد میں ہم یہاں پر بندارہ اور آہ ہون کرواتے ہیں یا جب اسی دن ہم نے یہ تیہ کیا کہ اسی دن یہاں پر سب کو چشمے بیٹھ کیے جائیں گے ساتھ کے ساتھ جیسا جو بھی آپریشنز آتے ہیں وہ فری آپریشنز کی بھی ویبستہ ہم نے یہاں پر کی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جو پورا کمپوزٹ سا ایک پلان یہاں یہاں ہم نے تیجار کیا ہے اور اس سے نشیدی لوگوں میں فائدہ ہوگا آج ہر بارہ کو یہاں بندارہ ہوتا ہے بھائی صاحب کی طرف سے آج اس نیک کاری ہے جو کی آنکھوں کی جاچ کا جو بھائی صاحب نے نیشنل فارس فارمڈریشن کی طرف سے جو یہ سروعات کی ہے ویسے تو پچھلے پندرہ سال سے ہی بھائی صاحب سماج کی ہر کاریے میں جھوٹے رہتے ہیں لیکن یہ ایک پہل تو نہیں لیکن پہلے بھی بھائی صاحب کراتے رہے ہیں یہ بہت اچھا کاری ہے جو ہماری ماتائیں بہنیں اور بجرگوں کے بہت بہت ہی ان کے آنکھوں کے جانچ کے لیے بہت سویدائے ہو جائیں گی اس میں آنکھوں کے آپریشن بھی ہے اور ہر سنڈے کو بھائی صاحب یہاں چسما وطرین کریں گے ہر بارہ تاریخ کو سوری فیلال یہ بادلی ویدان سوا کے لیے لیکن جو بھی آگے بھائی صاحب کا آدیس ہوگا ہم ان کا پالن کریں ہاں ہر وارڈ میں ہر سنڈے کو لوگوں کی سمشہ کے لیے آنکھوں کی سمشہ کے لیے لوگوں کے بیچ میں پہنچے گی پہلے تو میں دیویندر یادب جی کا دھنے باد کروں گی جو انہوں نے اپنے شیطر بادلی ویدان سوا کے لیے آج یہ ایک توفہ دیا ہے جو آگے جا کے لوگوں کے کامگار سید ہوگا جو بجرگ محلہ ہیں بجرگ لوگ ہیں اور جو لوگ سواست کے اندر پر نہیں جا سکتے ان کو یہ گھر گھر جا کے سویدائیں ملے گی دوسرا میں آپ کو ہی بتانا چاہتی ہوں کہ اس سے شیطر کی جنتہ کو کافی فائدہ ہوگا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا اتصا ہے لوگوں میں لوگ کافی خوش ہیں کہ انہیں فیسلیوٹی مل رہی ہے اور دیویندر یادب جی کے دیویندر یادب جی کے سو جننے سے ہمیشہ سماجگ کاریوں ہوتے رہے ہیں وہ بڑ چڑ گئے اپنے ان کاریوں میں حصہ لیتے ہیں جیسے کہ گریب کنیا کو بیوا کرانا کھیل خود اور آپ دیکھ رہے ہیں سواستے میں بھی انہوں نے ابھی اپنا قدم رکھا ہے اور انہوں نے اپنے یہ پہل کی ہے اور یہ پہل کافی کارگرسید ہوگی میں یہ کہنا چاہوں گی اور اپنی بادلی بھی دانسابہ کی طرف سے بھائی صاحب جی کا دھنیواد کرنا چاہوں گے ڈیویندر یادب جی کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں جس کے چیرمین ڈیکس دیویندر یادب جی ہے جتنے ساماجی کام دیویندر یادب جی کرتے ہیں ہم پیچھے پیچھے ان کا چلکہ سیوگ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے جو آدھے دیویندر جی کی طرف سے ملیں گے اور جو سیوہ کرنے کا ہمیں موقع ملا ہے ہم امانداری سے کرتے آئے ہیں اور کرتے ڈیکس دیویندر یادب جی کا بہت 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 دھائی دینا چاہتا ہوں آج انہوں نے جو سروات کی ہے سروات تو انہوں نے تیرہ سال پہلے سے کی ہوئی ہے آج انہوں نے ہمیں ایک جمعہ دائی دی ہے چاروں وارڈوں میں چاروں الگ الگ سبھی بھائیوں کو جیسے ہجے بھائی کو جیپ نکاس جی کو اسوگ جی کو اور ہمیں اندر رانا جی کو ان کا کہنا بھائی ڈیندر یادب جی نے ہمیں سمجھا بھی کوئی بھی جو غریب آدمی ہے جو اسپٹو پہ نہیں جا سکتا اس کی آنکھوں کا آپ چیک اپ کرواؤ اور ہر اپتے ایک ایک بار کی جمعہ داری ہے لوگوں کو اکھٹا کرنا اور ان کا چیک اپ کروانا اور جس کو چسمی کی جوت ہو ڈیندر یادب جی اپنے ہاتھوں سے بھائیوں کو چسمہ دیں گے اور جس کو اپریشن کی جورت ہے جو بھی ہے جو ڈکٹر لکھیں گے اور ان کا پھری میں اپریشن کروانا جاگا آپ کو بتا دیکھیں دیوندر یادب باتی شیطر میں دیوندر یادب اپنے سمرت کو کی بھی اچھی پکڑکتے ہیں اور کارے کرتا بھی ان کے پرتی پوری طرح سمرپت ہے نیشن فرس فاؤنڈیشن کی طرف سے سویدھاؤں سے لیک آنکھوں کی جانت کے لیے ایمبولنگ شیطر کے لوگوں کے لیے جو سمرپت کی گئی ہے نیشتی دیوندر یادب کی سمرتک سکری بھومی کا ادھر کر لوگوں کو سسکا لا پوجانے میں مدد کریں گے ٹوٹل غبر دلی تراجش کرنا کی ریپورٹ موسیقی